دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈرکس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کہ آج کے دور میں آج کے اس اپنے اطراف کی جو سوسائٹی میں جو لوگ انڈیا میں یا پھر ورل میں جس طرح ڈرکس کو یوز کرتے ہیں تو اخر یہ ڈرکس کیا ہے ڈرکس ایک خسم کا ایک نشاہ ہے جس طرح شراب الکوہل ایک نشاہ ہے ویسے ہی اسی طرح کا ایک ٹیبلٹ ٹائپ کا ایک پاورڈر ٹائپ کا ایک جو ہے یہ ڈرکس ہوتا ہے جس سے آپ کو نشاہ آتا ہے اور ایک طرح سے آپ کو اطراف کا جتنا بھی آپ نوائز ہو یا جتنے ٹینشنز آپ لیے تھے سب سے آپ ہڑ جاتے ہیں سب سے کڑ جاتے ہیں اور ایک الگ ہی دنیا میں چل جاتے ہیں نشی ہی دنیا میں چل جاتے ہیں تو انڈیا میں ایک سروے ہوا تھا 2019 میں 26 جون کو تو اس میں بتایا گیا کہ اس سروے میں یہ لوگ پانچ لاکھ لوگوں کے پاس پہنچے تھے اور 271 ملین لوگ جو ہے انڈیا میں نشاہ کرتے ہیں اور جو ہے ڈرکس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں سے 271 ملین میں سے 35 ملین لوگ اس سے پریشان ہیں اس سے کسی کی موت ہو گئی یا پھر کوئی جو ہے اس سے 35 ملین لوگ جو ہے کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہو گئے تو ایک طریقے سے اس کے اگر disadvantages دیکھیں اور advantages دیکھیں یعنی اس کے فائدے اور اس کے نقصانات تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے فائدہ یہ ہے یا تو آپ کی موت ہو یا پھر آپ کو اپنے خاندان سے اپنی فیملی سے دور کرنا یا آپ کے جو اچھی جو زندگی چل رہی تھی اس سے دور کرنا کیونکہ جو لوگ نشاہ کرتے ہیں جو لوگ ڈرکس کو یوز کرتے ہیں اگر وہ کسی نہ کسی ایک دن اگر لینا چھوڑ دیں یا اسے بھول جائیں یا نہ لیں تو ان کی باڑی پورا جو ہے ان کی جو باڑی ہوتی ہے وہ پوری اسی دماغ میں رہتی ہے کہ کب میں جا کر لوں اور اس ٹینشن میں جو ان کی زندگی ویسے ہی کر جاتی ہے تو بہت سے لوگ ڈرکس نہ لینے پر بھی جو ہے پریشان ہوتی کیونکہ انہیں عادت سے لگ جاتی ہے تو ایسے ہی جو شراب پیتے ہیں ان کو بھی بیچ میں اگر وہ شراب نہ پیے تو وہ بھی جو ہے پریشان ہوتے ہیں کسی نہ کسی دن انہیں شراب نہیں ملے تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ان کی باڑی پوری وہ ایسے ریاک کرتی ہے وہ ایسے ریاکشن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طریقی سے ڈرکس کے نقصانات بہت ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نقصانات زیادہ ہیں تو اس لئے ڈرکس ایک خسم کا ایک الکوحل ہے ایک خسم کی ایک آپ کو جو ہے ایک الگ ہی دنیا میں لگ جانے کا ایک نشہ ہے جو آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے تو ہمارے جو بولی وڈ میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ لوگ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے ایکٹرز اس نشے کی شکار ہیں حال ہی میں جو معاملہ چل رہا سوشانت سنگ راج پوت کا جو کیس چل رہا اس میں ڈرکس سے ریلیٹڈ ڈرکس مافیا سے ریلیٹڈ جو ہے ریا چکر بڑتی کو بھی جو ہے کرافتار کیا گیا ان کی بھی پوچھتاج کی جاری ہے کہ وہ سوشانت کو ڈرکس دیتی تھی خود بھی استعمال کرتی تھی پھر آؤ اس کے بعد اور خبر چلی کہ جب کنگنہ رناوت کا معاملہ چل رہا اس میں بتا جارہا کہ جیسے جیسے خبریں کھلکی آ رہی جیسے 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 گودی میڈیا جو ہے کنگنہ رناوت کا جو ہے ان کے ریٹیلز جان رہی تو وہ بھی بتا رہے کہ کنگنہ رناوت بھی جو ہے ڈرکس لیتی تھی تو ایک طریقے سے اب ان سی بھی جو مہاراستہ میں جو کاروائی کر رہی ہے اس کیس میں تو وہ کئی لوگوں کو اب تک سولہ لوگوں جو ہے ڈرکس ماتھیا سے ریلیٹڈ گرافتار کر چکی ہے تو نہ ڈرکس نہ فائدے کا ہے نہ نقصان کا ہے آپ اسے استعمال ہی نہ کریں ایک نشے کیجئے سے جو آپ کو آپ کی اچھی چلتی زندگی کو آپ کو خراب کر سکتی ہے تو اس لیے میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں جتنے جو ہے غیر مسلم ہیں سب اس نشے سے دور رہیں اپنی زندگی کو خراب نہ کریں اور ایک اچھا ہلدی جو ہے جیون ایک ہلدی جو ہے زندگی کے آپ گزاریں ایسے غلط کاموں میں ایسے غلط چیزوں میں اسے یوز کر کے اپنی زندگیوں خراب نہ کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک ویڈیو اچھا لگا ہوں گا تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ڈرکس کے بارے میں پتا چل سکے اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کریں اس ڈرکس سے ریلیٹڈ آپ کو بھی کچھ جانکاری یا ڈاؤٹ ہے تو کامنٹ سیکشن و کامنٹ کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو پر تب تک کے لیے جائے